باتیں کی ہیں اشون کی بڑی تعریف کی ہے سکائے میں بڑی امید ہے کہ جناب سکائے سکائے ہائے قسم کی پرفارمنسز دکھائے گا سی ورلڈ کپ آتا ہے اس کا پتہ کر جاتا ہے کیا ہے وہ ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ ہو یا پچاس آور کا ورلڈ کپ ہو بیٹ کمینز بغیرہ بھی کہہ رہے ہیں جناب لبو شاہن کے پاس موقع ہے ان تین میچز میں بھی اچھی پرفارمنسز دکھائے اور اپنا کیس ٹینتھن کرے اور ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں آئے بابر نے کہا جو ٹیم میں نے دی ہے نہیں دوگے تو اپنے کپتانی یہی لفظ ہے میں تو تین ڈاڈس ڈال دی ہے اگر مجھے پڑام دوستو جہن بھارت اسٹریلیا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا کل محالی میں سورے کمار یادو کی بہت تعریفیں کی ہیں کہا ہے کہ بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں راہل دریوڈ نے باقی پلیئرز کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے سنیں گے کیا کچھ کہا ہے کیسا ہو سکتا ہے مقابلہ کتنا important ہے ہم سبھی کو بتائیے ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کے ساتھ ایک طرح کی practice ہوگی محالی کی pitch conditions سے بھی پریچیت ہو جائیں گے بھارتی ہے players ایک اور بڑی خبر جس کی سبھی پرتکشہ کر رہے تھے پاکستان کا squad کیا ہوگا ابھی آیا نہیں ہے کل کی date دی گئی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا بڑے updates ہیں کیسا reaction ہے پاکستانی ملیہ سے so finally pcb نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور کل صبح سبہ گیارہ بجے press conference میں squad کا اعلان کر دیا جائے گا ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا کیا squad ہے تو بڑا انتظار کروا ہے انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا انہوں نے جہر دکھائے ہیں اور کون سے شاہکار کھلاری انہوں نے پک کیے ہیں جو کہ سوچ و بیچار کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ گیا جو press leads ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو اور اندر کی باتیں بھی بتائیں گے بھائی ہوا کیا کیا ہوا سلسلہ تو چلو اچھی خبر یہ ہے کہ کل squad آ رہا ہے announce کر دیا بھائی pcb نے خود سے announce کر دیا کہ کل صبح squad آ رہے یہ بہت ضروری تھا ان کو پہلے یہ کام کر دینا چاہیے تھا speculations بڑھتی جا رہی تھی ہر انسان جس میں جتنی سوچ سمجھ ہے اس کے مطابق اپنی اپنی ٹیمیں بنا کے لگا ہوا جی ٹویٹر پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ٹیم ہو گئی جو جنرلسٹ ہیں non journalist cricket pundit guru جو self proclaimed اور کچھ ہے جو نہیں ہے سارے اسی پہ لگے ہوئے تھے تو اچھی بات ہے کہ end پہ ابھی انہوں میں اتنا ہمارا بھی چیخ چیخ کے گھلہ خوشک ہو گا کہ بھائی کب squad announce کرو گے number one rank team in the world when will we see the Pakistan squad in the world cup نیزرلینڈ ادھر پہنچ بھی گئی ہے تیاریاں بھی شروع کر دیا اور ابھی تک ہمارا squad بھی announce نہیں ہو رہا تو کل صبح جناب سوہ گیارہ بجے announce ہو جائے گا پریسلیز بھی وہی جو ہوتا ہے جناب یہ ملے وہ ملے یہ بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا یہ یہ باتیں ہوئیں بہت اچھے ہیں بہت بہترین ہیں چاندار ہیں سارے آجی نمازی تو اسی طرح کی جو پریسلیز ہے اس میں تو وہی لکھا ہوا باقی کل میچ ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا بڑی وائٹل سیریز ہے ورنڈ کپ سے پہلے دے have another opportunity کہ مزید اپنی ٹیم کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلیں اور اس میں تین میچ ہیں ہم کے پاس کل پہلا میچ کھیلا جائے گا ہم محالی میں اور تین میچ یہ سیریز ہے ڈراؤنڈ نے راتے کی ہیں اشون کی بڑی تعریف کی ہے سکائے پہ بڑی امید ہے کہ جناب سکائے سکائے ہائے قسم کی پرفرمسز دکھائے گا اور اس سیریز میں سکائے پہ بھی بڑا فوکس ہے اور ساتھ میں اشون کی تعریف کی ایکسپیرینس کھلا رہی ہے بیٹنگ بھی سٹینٹھن کرتا ہے نمبر آٹھ پہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اور بڑا بہترین کریکٹر ہے اور وہ الیدہ بات ہے کہ انہوں نے اتنے سال سائیڈ لائن پہ رکھ دیتے ہیں اور چلو اچھی بات ہے اشون کے لیے کہ پورا سال سائیڈ پہ رہتا ہے جیسی ورلڈ کپ آتا ہے چاہے ٹی ٹونٹی کا یا پچاس اور کا تو اس کی یاد آ جاتی ہے اس معاملے میں چال جو ہے وہ بچارہ ذرا تھوڑا سا علکی ہے وہ پورا سال کھیلتا رہتا ہے پورا سال کھیلتا رہتا ہے لیکن جیسی ورلڈ کپ آتا ہے اس کا پتہ کر جاتا ہے چاہے وہ ٹی ٹونٹی کا بوشہین کے پاس موقع ہے ان تین میچز میں بھی اچھی پرفرمنس دکھائے اور اپنا کیس ٹینتھن کرے اور ویلڈ کپ کے سکوارڈ میں آئے تو تمام ٹاپکس میں ڈسکریشن ہوگی محسن علی صاحب کیسے ہیں آپ اور پھر فائنلی کل آپ نمبر ون ٹیم جو ورلڈ میں ہے وہ ایسے کل ہی ہے جو بھی آسٹیلیا انڈیا میں سے جیتے گا میرے خال میں کل وہی اوپر جلا جائے گا تو جب سکوارڈ اناؤنس ہوگا at least at that point of time افیشل رینکنگ میں نمبر ون ٹیم اب جا کے سکوارڈ اناؤنس کرے گی تو جی پھر آئی گئی بھاری اس گھڑی کی جس کا تھا انتظار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑیوننگ سچ سے اکال نمشکار پہلے تو یہ بتائیں تصویریں آج کی میٹنگ کی ہیں کل کی بھائی جن میں نے کون سا کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا ادھر مجھے کیا بتایا میں نے آپ سے کہا ہے ساری دنیا سن رہی ہے اوپن چیلنج کر رہا ہوں یہ بابر آزم لاہار میں آیا اسلام آباد میں اسلام آباد میں شام میں آ گیا ہوگا میں تو ایک پرسیپشن کی بات کیا اس میں کوئی نیچے سے تار لگا چار گھنٹے لگتے ہیں نا یہ تو مانتے ہیں نا ڈرائی بھی کر کے جہاز کو زہر ایدل دل دی آتا ہے جہاز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا جہاز کو تھوک سے تو نہیں چلتا کہ ایک سکڑ میں پچا دیتا ہے کیا بتا ہے کام کی فرائیڈ ہو بھائی میرا اوپن چالنج ہے یہ کل کی تصویریں ہیں پاکستان کرکیٹ گولڈ نے یوز کی ہیں بابر آزم نے میٹنگ ہی تینڈ نہیں کی اس نے کہا جو میں نے ٹیم دی تھی اور اس کے مینجر نے کنفرم کیا کہ وہ نہیں گیا یہاں تک مجھے انتہائی انتہائی قابل اعتماد پاکستان کرکٹ بورڈ کے بندے نے کہا محسن بھائی بابر نے کہا جو ٹیم میں نے دی ہے نہیں دوگے تو اپنے کپتانی یہی لفظ ہے میں تو تینڈانس ڈال دی ہے اگر مجھے جنللزم کا یہ جو بار بار آپ تانہ دیتے ہیں کہ مجھے یوٹیوبر کہا لے ان کو نہ کہا کریں کاش میں یوٹیوبر ہوتا میں یہاں لاز بول جاتا لیکن میں وہ لاز صرف اور صرف حفظ کر رہے حفظ نہیں میں بول ہی نہیں رہا اب کچھ کہیں گے آپ وہاں بولتے ہیں بیٹا وہ بنائے ہی کچھ لوگوں کے لیے بندہ یہ کافی تھا لیکن جیسی جس کی تربیت ہے ریسے کبھی کبھی اولاد پہ بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ٹیچر بھی کبھی دنڈا اٹھاتا ہے تو اس کی مرضی کی ٹیم نہیں ہے اس کی مرضی کی ٹیم نہ ہوئی تو اس نے کہا میں کپتانی نہیں کروں گا کل ان زمان نہیں گیا آپ کو خبر دی تھی آج وہ گیا ہے میڈیکل یہ ہے جتنے آپ میٹنگیٹرین کرتے ہیں ٹی اے ڈی اے پٹرول اور ڈیلی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کچھ ہے اب میں ایک اور آپ کو ان زمان کی بات بتاتا ہوں ڈاکٹر نمان نے آس ہے تو بھائی ہے ہے تو دوست ہے پر ایسا دوست ایسا بھائی اللہ کسی کو نہ دے اللہ کسی کو نہ دے کیونکہ نادان دوستہ ہمارا سمجھ نہیں ہے بچارے کو ان زمان کے حق میں کلابیں لکھ رہا ہے کہ یہ ابھر یا ڈاکٹر نائنٹی فور میں تجھے پتا کیا تھا ان زمان تجھے سارا پتا ہے اتنا زیادہ کسی کا نمائندہ خصوصی نہ بن یا تو آج بھی میڈنگ کے بعد آیا یا پہلے سے موجود تھے یا ہاں پہنچ گئے تھے پیسے مل گئے نا تیس لاکھ روپے آپ کو اور مجھے ملے تو میں دو دفعہ انگلینڈ سے واپس آ جاؤں ہوں دو دفعہ انگلینڈ سے واپس آ جاؤں ہوں آپ تو ایک دفعہ صرف جائیں گے میں دو دفعہ واپس آ جاؤں دو دفعہ تو یہ ہے سٹوری صاحب آپ اپنی سٹوری بھی ایمین آپ اپنے ویچار بھی کومنٹ کر کے سبی سے ساجہ کیجئے گا یہاں ہوئی باتچیت پر آپ کیسی رہے رکھتے ہیں وہ بھی بتائیے گا کل کے میچ میں کس سے بڑی امیدیں ہیں کس کس کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی پلینگ 11 بھی جرور دیجئے گا اور دل جشن جشن بولے کیسا لگا جرور بتائیے گا میں نے بتایا ہے جاہے